موسیقی 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 میں ہمارے ساتھ گرداز جی ہیں جو پور بدھاکش بھارتی کسان پرشد ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے نشی طور پر دیکھیں آپ انڈرنیشنل لوگ دل سے ایک نیتا کو لے تو آئے بدھایا کے یہاں پر اس وقت تو بڑی خوشی ہوئی ہوگی لیکن پندرہ دن کے بھیتر بہت ٹینشن میں ہونے والی ان پندرہ لوگوں کو جو دعویداری کی لائن میں لگے یہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا کس کو ٹکٹ دے گی کیس کو نہیں پارٹی کو دیکھنا ہے آئی کمان کو دیکھنا ہے ہم تو کمل کے پھول کے ساتھ ہیں اور لگے رہیں گے یہ تو جب تک نام کا اعلان نہیں ہوتا تب تک آپ کی باتیں اچھی لگیں گی نام کے اعلان کے بعد یہ بات کہیں گے کے آپ لوگ جو لوگ رائن میں لگیں یہ بارت انٹہ lemon کا کنم باز joy ٹوٹنے والا نہیں ساتھ میں لگیں گے ساتھ میں چلیں گے جو پندرہ ہیں दس ہیں پانچ ہیں ساتھ میں لگیں گے ان کے لئے wo ٹی مانگیں گے جو کمل کا بھول لائے گا یہ وہ پریوار نہیں جو ٹوٹ جائے یہ راستروادی پریوار ہے کانگریس کہتی کہ آپ تو توڑنے کا کام کرتے ہیں انڈین نشنل لوگ دل کہتی آپ توڑنے کا کام کرتے ہیں تو ذائق طور پر آپ تو آپ ٹوٹنے والے نہیں یہ بھی پکشکہ روح ہم نے آج تک کس کو توڑا ہے آج تک جو ہم نے کیا جوڑنے کا کام کیا ہے دارہ 377 اٹھا کر ہم نے جوڑنے کا کام کیا کچھ لوگ کہتے تھے کہ جمہو کشمیر ہمارا بھی ان انگ ہے ہم نے اس کو بھی ان انگ بنا کے چھوٹا ہے جو کانگریس ستر سالوں سے یہاں پر راج کر رہی تھی انہوں نے جمہو کشمیر کو الگ دارہ 377 میں جو جگڑ کے رکھا تھا بھارتوازی ہر بھارتوازی اس سے گروی تھے کہ ہم نے دارہ 377 توڑ کے جمہو کشمیر کو بھارتواز میں آریہ ورط میں ملانے کے کام کیا ہے سوال جلانہ سے پوچھے تو جلانہ میں بیتے پانچ سالوں میں کیا بکاس کر رہا ہے جلانہ میں جو پانچ سالوں کا ہمارا ہمارا یہاں پر جو وکاس کیا ہے ہم نے یہاں سے چار سو کروڑ سے بھی زیادہ کے کام کیے ہیں جلانہ میں ہمارا بھی دھائک نہیں ہوتے ہوئے بھی ہم نے سمان وکاس کیا ہے نبا کے نبا ویدان سبا میں ہم نے سمان وکاس کر رہے کرنے کیا ہے یہاں پر ہم رو تک سے دیکھتے تھے کبھی رو تک سے آتے تھے جیسے لکھنا مجرہ پولی شروع ہو گیا وہاں سے ٹوٹی ہوئی شڑکیں آپ کی تو فوٹو میں نے دیکھی ابھی گوگل پہ بھی پڑی ہے انٹرنیٹ پر بھی سب لوگ دیکھتے ہیں کی باری شہنے کے بعد پیجامہ اٹھا کر آپ ہی چلتے ہیں یہی وکاس ہے کیا وہ چار سال پہ لے کا کری ہے تھا آپ معلومے میں جا کے دیکھیں وہاں پر اب کوئی بازہ مانے آرام سے پیدل چلنے کا کری ہوگا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت بکاس ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آج اس طریقے سے بی جے پی یہ دعویٰ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے کروڑ روپے ہاں پہ خرچ کیے گئے اور سیم صاحب کا جو نعرہ ہے بی جے پی کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس وہ جلانہ پر بھی فٹ بیٹھتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ پارک بنوایا کیا کوئی سمجھدار آدمی پارک بنانے کو وکاس کی بات کہتا ہے کیا یہ تو سرپنچ اور مونسپیلٹی تک کے لیول کے کام ہوتے ہیں ایک ویدھائی کی سوچ بہت بڑی ہونی چاہیے ہمارے ہلکے کے وکاس کی سوچ ہونی چاہیے جو آج تک بات اب بھی نہیں بات بھی نہیں کرنے آرہی کام کتہ کرنا ہو گئے کام وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو جو جھارو ہو جو لڑاکہ ہو جو اپنے ہلکے کے لوگوں کے حقوں پہ نہ ڈاکہ پڑھنے دے نہ بجلی پڑھنے دے انہیں تو اپنا پاٹ پیٹ پیٹھنے تو مطلب ہے پانچ سال تک میں کسی کا نام لیے بھی نہ آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ کہتے رہے کہ کچھ نکام ہو رہے کچھ نکام ہو رہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا وکاس کرا دیا وہ اپنے ہی باتوں کو جھٹھلا رہے ہیں تو دوسرے کو جھٹھلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے اپنے خودی ہوئی جب اس میں آپ پہ اپنے کوئے میں آپ پہ پڑھے ہیں آپ پہ پڑھے ہیں جو میرے بھائی نے ایک اور بات کی کہ ہم تو سارے ساتھ ہیں کیسے ساتھ ہیں ابھی دس دن پہلے تک بات چل رہی تھی کہ جب پہ کسے نکاڑڑا نیک کوئے لے گیا یہ انہیں کے لوگوں کی بات ہے بتاؤ بھی نہیں کہی ہو تو تو یہ سب باتیں ہر ایک کے دماغ میں ہیں اور جلانہ ہلکہ بہت ہی سمجھدار ہے وہ اس بار ایسا کچھ نرنے کرے گا کہ سب جو آج یہاں ہیں یہ بھی بہت بدھی معنوں کا ورگ یہاں آیا ہے اور یہ کچھ فیصلہ آج بھی کر کے جائے گا اور ٹکٹ ملنے کے بعد تو کرنا ہی کرنا ہے ان لوگوں نے صرف باتیں کی ہیں آج بھی جب ہریانہ کے اور جلانہ کی وکاس کی بات میرے بھائی نے ایک نہیں کی لے ہوئے ہیں گمہ پھر آکا تین سو ستر نے لے آوا ہے ارہ تین سو ستر کے نام لے کے آپ کے اندر میں سرکار بنا گئے بہت اچھی بات ہے ہم آپ کو بدھائی دیتے ہیں ایب تو جلانہ کی اور ہریانے کی بات کر لو اک نیوے گول 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 نیوے گماندی رہو گے ایب یہ گول گول کونے گم ہے ایب انہیں اصلی جواب چاہیے ہیں لیکن اس وقت ہریانہ میں یہ بھی بہول ہے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ کانگریز کو ہریانہ کا وکاس نہ دیکھ کر پہلے خود کی پارٹی کا وکاس دیکھ لینا چاہیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کے سوال واجب سوال ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جب کانگریز سرکار تھی یہاں پہ نئی اناج منڈی بنائی گئی یہاں گورنمنٹ کالج بنایا گیا اور یہ فور لین رہو تک کے لئے پاس کیا گیا اور اس طرح کے بہت میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ وکاس کے مددے ہیں لیکن وہ بات پبلک کو نہیں سمجھ بہتی میں آپ یہ کہتے ہیں بہت وکاس ہو گیا لیکن دیکھیں کانڈیڈیٹ جمانت بھی نہیں بچا پائے تھوڑا بہت روپے جو لگایا تھا وہ بھی دوبا جمانت میں کانڈیڈیٹ کے آپ بات کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ کانگریز پارٹی بھی سوچ سمجھ کے کانڈیڈیٹ اتارے گی میدان میں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں کچھ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ جلانا کا بھیکاس ہوا ہے پانچ سالوں کے بھی دھر جلانا کا کوئی بھیکاس نہیں ہویا جیہے جمہو کسیمیری کی بات کریں ہیں کدھے ستر کی بات کریں کدھے پیتیس کی بات کریں بات کرو اپنے جلانا کی بات کرو اپنے اریانا کی بات کرو اپنے اکشتر کی بات کرو اپنے سماج کی بات کرو اپنے شکشا کی بات کرو اپنے سواستے کی لیکن جمعہ کسمیر پیتی سے تین سو ستر سے کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے یہ جانا کی انتا ہے جو لانا کی انتا ہے یہ پیسر اپنے آپ لے گی جو ان کے مند میں ہوگا اچھا ہوگا دیش کے حتم ہوگا ہر جانا کے حتم ہوگا ہر آدمی کے سواستے کے لیے ہوگا ہر بچے کے وکاس کے لیے ہوگا وہی جو لانا کی جنتا سوچے گی اور ایک اچھے امیدوار کو اپنے بیت میں لے گی اور ہم آدمی پارٹیوں کو جتائے گی یہ سی باتوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ تو کہیں گے وکاس ہوا ہے جی بھائی سب بلکل وکاس ہوا ہے کیا وکاس نہیں ہے میڈم جی بول رہے ہیں کہ ان کا ویدائک جب ہمارا وہ ویدائک ہی نہیں تھا اس ٹائم پہ اب وہ ہے ہماری پارٹی میں تو اس بات پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو بات ہے وکاس کی میرا گاؤں کر سوڑا ہے میرے گاؤں سے چار سو لڑکیاں جو لانا پڑھنے کے لئے آتی دھی ہمارے گاؤں میں پلس ٹو تک کا سکول بنوایا ہے کیا وہ وکاس نہیں ہے بتائیے ہر میرے جو گاؤں میں پانی لگتا ہے وہ بڑا کھڑا مائنر سے لگتا ہے میرے گاؤں میں اس مائنر پہ آپ کے گاؤں کے آدمی میں نام لے گے بتا سکتا ہوں وہ چالیس نڑکے لگاتے تھے اور جب ہمارے پاس سمان پانی آتا ہے سارا کام سمان ہوتا ہے تو کیا وہ وکاس نہیں ہے بتاؤں کہاں پر وکاس نہیں ہوا ہے اور ادھر کون ہے جو وکاس پہ بولنا چاہتا تھا بتائیے میں وکاس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا سر کوئی وکاس نہیں ہوا ایک کانکر تک اینے لگائی نہیں ساری یہ بکواس باجی کر رہے ہیں میڈیا مچھانے کے لئے سب پروپ گنڈا ہے ان کا وکاس کی بات اگر کرنی تھی تو ہریانا کا دل ہے جلانا یہاں انہوں نے میں پورا دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں ودایق کیوں نہیں بھائی تارا جب اس نے گود لے رہے ہو تو تمہارا ودایق ہوگا ایک نہیں ہوگا آدمیاں پوچھ لے چرس آدمی بیٹھے ہیں ایک آدمی اگر ناڑ جاتھارا ودایق نہیں ہے تو ہم آردھو اٹھ کے چلے جاوانگے بھائی نہ میڈیم کے گلالا گا بھائی آئیں گے پھر آئیں گے آپ کے پاس بتائیں پہلے تو درمیندر بھائی نے جیسے بتا تھا دارہ تین سو ستر دارہ تین سو ستر میں درمیندر سے پوچھنا چاہتا ہوں چلو آپ نے گول دیا کہ راسترواد آپ کا جھوٹا راسترواد آپ کہتے ہو کونگریس نے ستر سال میں لوٹ لیا آپ نے تو اس کا ریجرو فنڈ بھی نکال لیا آپ نے تو گوڑ کو بھی اپنا ہندوستان کا جو گوڑ تھا اس کو بھی لون پیر دیا ریجرو فنڈ ایک لاکھ چھتر جار کروڑ رپی آپ لوگوں نکال لیا اور یہ آپ کی ماندار پارٹی کونگریس تو ستر سال اس دیس پہ راج کر کے چلی گی اس کا در ہر ڈشٹک پہ ایک کوٹر نہیں ہے لیکن آپ کا در پورے ہندوستان پہ ڈشٹک لیول پہ پندرہ سے بیس کروڑ روپی لگا کر کے کیا آپ نے جیند میں آپ کا اوفیس تھا پہ لے آج آپ ایک منٹ سر ایک منٹ ایسے نہیں ایسے نہیں پوری بات دوبارہ بھی کریے گا آپ اکیلے نہیں بھولیں گے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب وکاس کی بات ہوگی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا بھی وکاس پانچ سالوں میں کیا بھئی آپ بیٹھ جائے ایک جگہ پانچ سالوں میں اپنا وکاس کیا اب آپ مجھے یہ بتائیے میں آ رہا ہوں باقی لوگوں کے پاس لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دو پانچ دس کام تو کم سکم گنوا دیجئے جلدی 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 جیند میں کتنے پول بنے ہوئے ہیں وہ جلانہ سے چل کر بنے ہوئے ہیں دوسرے ہم نے جو کام کروائے ہیں جلانہ میں ہر پانچائت میں آپ اٹھا کھیڑا میں جا کر دیکھیں ہر پانچ سالوں میں پانچ سے سات کروڑ روپے تک آئے ہیں اور جو اٹھا راج میں جو رسوت خوری چلتی تھی جو سیسٹم خراب چلتے تھے وہ ہم نے ختم کیے ہیں ہر اکشتر میں ہم نے پکا کام کیا کسے کچھا نہیں گھڑی تو بنتی نہیں تھی اس کے پیسے پہلے آ جاتے تھے آپ سب کو لگتا ہے کہ جو یہ باتیں بول لیتے وہ صحیح ہے اتنا پیسہ کھرچ ہوا ہے ہر گرم پانچائت میں لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ جو بول لیتے صحیح ہے آج یہ تو وہ پیندر اٹھل بنوایا تھا کولی جی بنوایا تھا نئی ناج منڈی بنوایا تھا یہ تو انہوں نے جوڑا ہے جو اٹھا صاحب کے جو کام کام کروائے رکھیں کام کروائے نہیں بھائی پاس بھی اٹھا صاحب کے ٹائم کا ہی ہے یہ بھی آپ سب کو لگتا ہے کہ یہ صحیح بول رہے ہیں سر ہر بندہ اپنے ویچار رکھ سکتا ہے سب نے رکھے ہیں ہم اس چیز کو پوری عزت دیتے ہیں لیکن جو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ یوہوں کو تو بولتے ہو کہ وہ یہ دیش کو آگے لے کے جائیں گے اگر بات ٹک ٹو کی کی جاتے ہیں کتنے یوہوں کو ملتی ہیں ہم لوگ تو خود چاہتے ہیں کہ یہاں سے جتنے بھی ہمارے کامپیٹیشن بہت رہے کم سے کم پہلے وہ یوہوں یوہ کے بعد ہمارے بیچ میں پھر ایک کامپیٹیشن ہم لوگ بولتے ہیں کہ کون جادہ اچھا کام کروائے گا آپ لوگ اگر جیت جاتے ہیں تو آپ اچھا کام کروائے آرنے کے بعد ہر بندے کا پانچ سال کا بیک اپ کیا ہے کوئی بھی بندہ پانچ سال کے بعد ہی دیکھتا ہے الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں ایک دو سال پہلے پرچے اور چے لگا دیتے ہیں دوبارہ بولتے ہیں ہم لوگ ٹکٹ ٹکٹ کے دعویدار ہیں پانچ سال کون سا یہ کمپیٹیشن کی بات کرتا ہے کون یہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا آپ نے وہ نہیں کیا کون بندہ اپنا پروجیکٹ الکے کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنا سٹرکچر کون بنا کے لیے کیا رہا ہے ابھی بھی جتنے کا اینڈیڈیٹ ہیں سب کو چیلنج تھوک کے بولتا ہوں کہ آپ کے پاس الکے کے جو وکاس کے لیے آپ کے جو پروجیکٹ ہے کوئی ایک بھی بندہ دیکھے دکھا دو میرے پاس ہیں میرے پاس ہیں جس کو چاہیے اتنے پروجیکٹ بتاؤں گا کیسے الکے کا وکاس کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس سے کیا کوئی پروجیکٹ جی نمسکار سب کو پہلے جو جو لانا الکے کے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں دیکھئے کانگریس کہتی ہے ہم نے وکاس کروا تھا بی جے پی کہتی ہے کہ ہم وکاس کروا رہے ہیں اور ہم نے بہت وکاس کرا دیا لیکن میں تو یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بار سے پھون کر کے یہ پوچھے نے جو لانا ماز باریس ہوئی یہ کتنی باریس ہوئی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے انہیں پرانے بسٹینڈ پر پانی کو تول کے دیکھ لی جیتنی یہ باریس ہوئی اور کتنی یہ نہیں ہوئی جتنا پانی کا باریس جتنا باریس کا پانی گرتا اور سارا جلانا بسٹینڈ پر کھڑا ہو جاتا ایک ٹوپا بھی واقع نہیں جاتا وکاس کہاں کروایا اب یہ بات کانگریس کی کانگریس کہتی ہے ہمیں وکاس کروایں گے بھئی دس سال پہلے آپ کی تو سرکار تھی آپ کونسا جادو کی چھڑی آگیا آپ کے پاس کہ آپ وکاس کروا دو گئی دس سال میں تو آپ پہ وکاس نہیں ہوا تو یہ باتیں کیا ہیں کہ آپ ڈپلومیٹک سوالوں کے زباب ڈپلومیٹک دیتے ہیں لوگ ان میں دراتل پہ کوئی ہے نہیں کانڈیڈیٹ پچاس لائن میں لگے دراتل پہ کوئی ہے نہیں ایک کانڈیڈیٹ کہتا کہ میں دراتل پہوں لیکن وہ دراتل کیا ہے کہ بھائی ایک سیکنڈ اور دے میرے کو ان کا دراتل یہ کی ہے کہ بھائی اگر کوئی کاریا کرتا گا اگر کوئی رشتہ دار پڑوس میں کوئی گزر جا تو اس کا گوڑ ڈا نوان سے لے جا اور کوئی دراتل اس کا بھی نہیں ہے آپ پہ سوال کھڑا کیا ہے دس سال آپ کے پاس تھے تب آپ نے کیا کیا تھا دیکھئے دس سال ہمارے پاس تھے تو اس سمیں بتا رہی ہوں کہ منڈی اور یہ بنائے گئے ہیں اور میں یہ مانتی ہوں کہ بھائی نے یہ بھی صحیح کہا کہ یہاں پانی کی بہت نکاسی کی سمسیہ ہے نہ صرف شہر میں بلکہ کھیتوں میں بھی تو جیسے آپ پروجیکٹ پوچھ رہے تھے تو میں بتانا چاہوں گے کہ all these projects are in our mind اور ایک کھلا ویزن ہے کہ اس بار جلانہ کی بہتری کے لیے نہ اس کے بل شہر بلکہ کھیتوں سے بھی پانی کی نکاسی کا پروجیکٹ ہوگا اور یہ نکالا جائے گا دوسرا یہاں یہاں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن کی جب تک اس حلکے میں انڈسٹریز نہیں آئیں گی تو اب تک اس شیطر کا بکاس نہیں ہوگا صرف کھیتی پہ آدھاریت یہ جو جلانہ ہے صرف کھیتی سے کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دو بوند پانی پڑ جائے ہیں تو آڑے کی فصل انگل جائے ہیں اور پانی نہیں آتا تو سوکھے میں چلی جاتی ہے تو اس طرح سے نکاسی اور یہ دو چیزیں ہوگی دوسری بات ہے کہ بہت دنوں سے مانگ چلی آرہی اور میں مانتیوں کی نہیں ہو پایا اسی لیے ہم لوگ میدان میں آئے ہیں کہ اس بار کروا کے چھوڑیں گے یہ لڑائی نہ صرف ادھان سبا میں بلکہ سڑک پہ اور میڈیا کے مادیم سے اخباروں ٹی وی کے مادیم سے یہ لڑائی لڑی جائے گی کہ جلانہ کو اس بار سب ڈیویزن بنایا جائے گا جو ان کی بہت پرانی مانگ ہے ایک بار جب یہ سب ڈیویزن بنتا ہے تو بہت سی سمسیوں کا اپنے آپ سمادان ہو جاتا ہے آپ سے پہلے تو کسان لگاتار جلانہ کی کسان لگاتار جلانہ کی کسان لگاتار یہاں پر اندولنگ کر رہے ہیں اور ان کی مانگ ابھی بھی ہے یہ تو چناؤں دیکھ کر آپ کو یاد آ گیا کہ سب ڈیویزن بنانے کی بات ہے آپ کی سرکار تھی تب بھی یہ مانگ برقرار تھی بلکل برقرار تھی اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ ٹائم اسی سمیں ہو جاتی تو آج ہم کیسے مددہ اٹھاتے ہیں میں مان رہی ہوں کہ یہ نہیں ہو پایا ہے جو کمی رہ گئی ہے وہی دور کی جائیں گی ایک ویدھائی کو اتنا مجبوط ہونا پڑے گا اپنے آپ نہیں ہوں گے یہ کام یہ ان کاموں کے لئے لڑنا پڑے گا اور ویدھائی کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے وہ چاہے ویپکش کا ہو وہ اپنے بات کو اٹھا سکتا ہے ان کی ہم ہمارے پچھلے ویدھائی کو کہ ہم گلتی بھوگت رہے ہیں اس کا پرنام ہم بھوگت رہے ہیں اسی لئے ہمیں اب آگے آنا پڑے ہیں آپ کے ویدھائی کے پاس سنیے بات سن لیجئے بیتے پات سال میں آپ کے ویدھائی کو نے بہت کچھ کیا بھی نہیں ہے ارام سے پانچ سال کاٹ دیا ہوں ان لوگوں نے ایک آندولن نہیں ہوں آپ کے ویدھائی کو سے اور جب آندولن نہیں کرتے تو ویپکش کی بھومی کہ ہی سب سے بڑے سوالوں کے گھیرے میں بتائیے بہت دنیواد آپ نے میرے کو سمجھ دیا میں سارے سدن کو پرنام کرتا ہوں میری بہن کے سوال پر آئے اس نے کہا ہے دارہ تین سو ستر میں دارہ تین سو ستر نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ایک ایک کر کے ویقاس کے کاریے گھناؤں گا اور اگر آپ کو میری آدھرینیے بہن ہے دس سال آئے جی شیر سنگھ یہاں کا ویدھائک رہا اس کے گاؤں اگرہ میں بارہ سال تک پانچ نہیں ہے آج میں گھرم سے کہتا ہوں شینا تائن کر کے کہتا ہوں اگرہ گاؤں میں آدھا گھنٹے مکیلہ برتا ہے یہ ویقاس کا کاری ہے دوسری بات میری آدھرینیے پترکار مہد ہے آج تین گاؤں کو چھوڑ کر کے پانی مل جاتا ہے تھوڑا کیمرہ پیچھے گھمائی ہے وہ لوگ جو سر پہ پانی لے کے جاتی ہیں وہ کیا ہے دیکھیں وہ پانی لے کے جا رہے ہیں میں نے ادھر بھی دیکھا پیچھے بہت سارے لوگ دور دور سے پانی لے کے جا رہے ہیں تو آپ جھوٹ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کیسے بول سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں آپ جھوٹ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کیسے بول سکتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگ پانی لے کے جا رہے ہیں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ سوال کا جواب دیجئے پورے جلانا کو پانی ملا کیا پورے جلانا کو پانی ملا کیا دے رہوں اور سمیں پر آتا ہے پانی اگر آپ رات کو گھڑا اٹھا کر کے جائیں گے تو یہ واتر سپلائی کی کمی نہیں ہے میرے گاؤں میں پورے کے پورے میں پانی آتا ہے اور روزانہ آتا ہے آپ کا گاؤں جلانا نہیں ہے پورا جلانا جلانا ہے آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے پانی کس کے کس کے گھر میں نہیں ملتا ہے کس کے کس کے گھر میں پانی نہیں ملتا ہے آئیں گے ساپ بیٹھ جائیے آئیں گے پانی پہ سوال پوچھیں گے پہلے پانی پہ سوال پوچھیں گے پانی پہ سوال پوچھیں گے آپ کے کہنے سے نہیں آئیں گے آپ کے کہنے سے نہیں آئیں گے آپ بیٹھ جائیے آ جائیں گے آ جائیں گے پانی مل جاتا ہے کیا آپ کو نہیں ہی ایسا ہے شریمان جی ہمارے جتنے بھی پارٹیز کے یہ کنڈیڈیٹ کہہ لو ورکر کہہ لو یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم یوہوں کو روزگار دیں گے یوہوں کو روزگار ہے یہ سچے گراغے تھوڑے دیں گے لو بھائی تیرے کو روزگار دے دیا ان کا پہلے بیس بنانا پڑے گا ان کا بیس بنانا کی بات کیوں نہیں کرے یہ اپنے یوہ کو سکشم بنانے کے لیے کیا کریں گے یہ نہیں بتا رہے رہی ہیں شریمان جی میں نے جانتا ہے نہیں کوئی کس پارٹیز ہیں یہ بول رنگ بات دا گھنٹا مہ پانی مطلب کلہ برہے ہیں جب پورے جلانا لکھا ہے مہ چیئر مہری بیاد دا گھنٹا مہ کلہ بر دے دومین گادہ نواد کرائیں چیئر گھنٹے رہی بات ہمارا بہارت ماتا میسن ہے ہم بتاتے ہیں ہمارے سماج کا وکاس کیسے ہوگا پانی پہ بتائیے پانی کی سمجھ سے ہے کیا پانی کی سمجھ سے ہے میرا گاؤں نے ڈانا جی دوزار سوڑا میں پانچ آج میں کوئے میں پڑھ کے مرے دے پانی کی سمجھ سے آج تک اس گاؤں میں پانی نہیں پہنچیا یہ پانی کا وکاس ہے پانی باہر کھیتوں سے لانا پڑتا ہے کوئے تھے وہ کوئے ڈشی نے مندوا دیئے اس کوئے میں پڑھ کے پانی کی وجہ سے پانچ آج میں اپنی جان قربان کر دی تھی پانی کی اوپر آج تک پانی نہیں پہنچیا دیکھیں سریمان جی پانی کی سمجھ سے ہر گاؤں میں ہے آپ جا کے دیکھ لیو اس ٹائم ابھی آپ سبھی کو بیج دو سبی گھروں میں سبی گاؤں میں جنانیاں اب مٹھ کے اٹھا کے پانی لیں گی ریبات زولانا کی زولانا اوپ سبی جگہ آرو کا پانی جاتا انہیں کی سپلائی کا سب اپنے پیشے کا پانی پیتے یہ پتا نہیں خواہی اچھایا برا ہے اور کشی بھی میں کشی میں دو دنما تا تبیر کی گھر میں سپلائی کا پانی جاتا وہ کیر رہی ان کے گھر میں جاتا ہے ہمارے گھر میں تو نہیں جاتا آج تک نہیں آیا میرے گھر میں اگر میں نے خود لائن لے رکھی ہے پندرہ سال سے ہے لیکن آج تک پانی کی گھوٹ چڑھیا پی لینا اتنا ہی پانی نہیں ہے اب بتا دیجے آپ اپنی بات پوری کر لیج بائی صاحب آلوتنا کرنا ایک آسان بات ہے لیکن پریکٹیکل بات ہے یہ چاہلیس گاہوں میں کلسٹر یوزنہ وہ جو ہے نرمانہ دین ہے اور وہ کلسٹر یوزنہ کیا ہے کہ کسی بھی رضبھائے سے پانی نہیں ہوگا یا تو بیوانی نہر سے ہوگا یا سندر براند سے ہوگا ہر جگہ بارہ بارہ انچی پائپ انڈر پروسس ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ کبھی ادھوری رہی ہوگی لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچپن سار راج کیا اور وہ آج بھی اوک لگا کر پانی پلائن کے لیے کہتے ہیں آپ نے کہی تھی 370 چھوڑ کر کے کام بنائیے چھرپ تین گاؤں چھوڑ کر کے پاڑی سے کلاز پرگڑ اور چھوٹی سامڑ کھمہ کھیڑی سے پڑھانا اور بیوپور سے رامگڑ کو چھوڑ کر کوئی گوانڈ ایسا نہیں ہے جس میں آپ انڈر کنسکشن کوئی بھی سڑک نہ ہو ہر لنک روڑ نرمانہ دین ہے تیسری بات آپ Cep Partij میں آنگا آپ بیٹھ جائیے آنگا آپ زبرجستی مت کریے بار بار آپ کے کہنے سے ڈیویٹ نہیں چلے گی آپ کے کہنے سے ڈیویٹ نہیں چلے گی آپ کے کہنے سے ڈیویٹ نہیں چلے گی سن لیجیے سبھی لوگ سب سے بڑا سوال یہ ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر پانی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا تو جو پوچھنے کلیر بتائیے گا ہریانا گورنمنٹ نے کتنی بیٹھ کے کی پانی کو لے کر بتا دیجئے آپ ہریانا گورنمنٹ نے جو پانی کے لے کر کیا ہے جیسے اپنی سندر برانچ میں ایسے کلسٹر جو بارہ انچی پائی پانے والے ہیں راجگڑے دیش کھیڑا کماز کھیڑا ہوتے ہوئے جو دوڑ کو آئیں گے ہر گھر میں پانی کی جو کارو کارویچل ریبائی صاحب کرے دے کی آدھ گھنٹے میں نہیں کماز کھیڑا مانے سے پچیس منٹ میں کلہ بڑھتا ہے پچیس منٹ میں جس کو مکہ منتری نے آنے کے بعد ہمارا یہاں پر نیوی دائک تھا جب بھی مکہ منتری نے آنے کے بعد جو کاریہ کیا ہے اس کو چوڑا کرنے کا عقام کیا ہے اور جو اس پر وہ موریا لگی ہوئی تھی ان کو بھی جو اس کا سائز تھا ٹھیک کرنے عقام کیا ہے میرے ساتھ جا کر چلو کماز کھیڑا میں پچیس منٹ میں کلہ نہیں بڑھے دوسرا جو پانی کا ہمارا پانی کے لئے تو کوئی کچھ نہیں کر پائے دیکھیں سچ بات یہی ہے آپ لوگ کیمرے پر کچھ بولیے وہ بات الگ ہے میڈیا میں آپ لوگ جو بولتے وہ سچ نہیں ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آپ کی بھی دس سال کی سرکار میں آپ ہی کے دس سال کی سرکار میں ہریادہ کا جلستر پانی کا گھٹا اور گھروں سے پانی لوگوں کا چھنا تو سب سے بڑا سوال آپ کی پارٹی پر بھی لگایا جانا چاہیے کہ آپ کی بھی پارٹی بہت کچھ کرنی پائے پانی کو لے کر میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ سواست ہے شکشہ روزگار یہ مین چیزیں ہیں جن مدنوں کو لے کر ہم اس بار جا رہے ہیں اور پچھلی کچھ جو بھی وجہ رہی ہوں میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ویدھا ہے کہ اتنا مجبوط ہونا چاہیے کہ جو بھی سرکار ہو وہ آپ کے ادھکاروں اور آپ کی افشکتاؤں کو صدن میں اٹھا کے اور ان کو پورا کروانے کا رکھتی ہے جب ان کی سرکار تھی تو جلانہ کا مدہ کیوں نہیں اٹھا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے سر جی ابھی تو آپ ان پانچ سال لیجیے نا ابھی تو کانگریس باہر ہے کہ آپ عروپ لگائیں پانچ سالوں میں آپ کی سرکار سے بھی تو سوال پوچھا جا سکتا ہے ہڈا صاحب نے پانی کے لیے کیا کیا دیکھئے ہی وازہ سی ایم انہوں نے پورے ہریانہ کا دھیان رکھنا ہے یہ صرف جلانہ کی بات جلانے کی بات جلانہ کا ویدھایق اٹھاتا ہے اسی لئے ویدھایق بنائی جاتے ہیں اگر اسے ایک سی ایم سے کام چلا لوگیں آپ کو ویدھایق نبی ویدھایق کس لئے اٹھایا جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقے کی مانگوں کو اوپر رکھیں اور وہ پوری کی جا سکیں تو ٹھیک ہے نا آپ کو بجی پی سے سوال نہیں پوچھنا چاہے ان کا تو ویدھایق کی نہیں تھا ان کا تو ویدھایق کی نہیں تھا تو سوال آپ کو پوچھنا نہیں چاہے ابھی تو آپ ہی چلا چلا کی سوال پوچھ رہی آپ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں دس سال ہڈڈہ صاحب کے جلانہ کیلئے کیا ہوئے آپ لوگوں کو آس تک یاد تک نہیں ہوگا دیکھیں راجنیتی کرنا ہسان ہے اب بھی کریے میں بھی کروں گا باقی سب لوگ راجنیتی کریں گے سب کو حقیص دشو راجنیتی کرنے کا لیکن آپ ایک مدہ نہیں گنا پائیں گے جلانہ کیلئے پانی کو لے کر ہڈڈہ صاحب کی دس سال کی سرکار میں کیا ہوئے بتا دیجئے آگے بڑھ جائیں سر جی میں یہ نہیں کہہ رہی ودایق ہمارا بھی نہیں تھا دس سال سے سرکار تو آپ کی تھی دس سالیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ودایق کے کام ودایق ہی کرتا ہے میں مان رہی ہوں یہ بات تو میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اور چیزیں ہوئی اور اس کی ایوج میں یہ جو سمسیا ہے ودایق بھول کیا اپنا دس سال دن کے بھی دہک تھے یہ بھول گئے کیا بھی دہک میڈم خود بلوک سمیتی کی چیئرمن رہی ہیں اور کانگریس کے راز میں رہی ہیں یہ دی میڈم ہے خود آج بھارتی جنتہ پارٹی کے علوچنہ کر رہی ہے تو کیا انہوں نے اس سمیں کام کیوں نہیں کروائے یہ بھی تو سرکار میں تھی آج بھارتی جنتہ پارٹی نے یوہوں کو روزگار دینا کام کیا ہے نہ خرچی نہ پرچی اور کم سے کم انہتر ازار یوہوں کو نوکری دینا کام کیا ہے اور گروپ سی اور ڈی میں انٹروو سسٹم کو بند کرنے ہی کام کیا ہے اور کشانوں کے لیے سرکار نے ایک سال میں چھے جار پر دینا ہی کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بیپکش کا یہ بھی عروف ہے کہ جو پی ایس ڈی تھے وہ پانی پلا رہے ہیں اور جو ڈاکٹریٹ تھے وہ نہیں ایسا ہے پی ایس ڈی والے یہ دی گروپ ڈی کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے کسی نوشم کوئی یہ نہیں کہا کہ آپ گروپ ڈی میں پھارم بھریے اور پانی پلائیے وہ اپنی کابلیت کے انصار پی ایس ڈی والے اور یوگتہ ان کے اندر ہوگی تو وہ نوکری پہ لگیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر پیسے لے کے نوکری نہیں ملتی بھارتی جنتہ پارٹی یوگتہ کے ادھار پر نوکری دیتی ہے پی ایس ڈی والے کو نوکری یوگتہ کے ادھار پر دی گئی ہے بلکل 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 سر خرچی اور پرچی کی بات تو ابھی بھائی صاحب نے بتائی جیسے ابھی پوننم بھورا جی کا سیٹنگ آیا وہ اندر ہوئی ہیں ایک سر ایک منٹ دو دن پہ ایک منٹ سر دو دن پہلے بی جے پی کی لیڈر اندر ہوئی ہیں ریشوت لینے کے اس میں وہ تو تھے ان کی خرچی پرچی پھر ہمارے بچے جو پی ایس ڈی کرے اڑتے ہیں ان کو تو لگا دیا پی این اور ابھی دس دن پہلے ایس ڈیو کی لیسٹ آئیے ایس ڈیو کی لیسٹ آئیے ایس ڈیو کی لیسٹ آئیے اسی کینڈیٹ سوٹ لیسٹ ہوئے ہیں اور چالیس ان میں سے لگنے ہیں ان میں سے حریانہ کے صرف دو ہیں اٹھہتر گجرات کے ارمد دیہ پردیس کر سارے اسٹیٹوں دوسرے اسٹیٹوں کے ہیں ہمارے یہ کہتے ہیں نا ہمارے ان بچوں میں ایس ڈیو لگنے کے وہ وقال نیک ہے جو پی ایچ ڈی کر کے بچیاں لگ سکتا ہے تو وہ بچے نہیں تھے کیا پی ایل لگوا کر کے وہ کرتے ہیں بی جی پی کہہ رہی ہے جس کے پاس جیسے ڈگری تھی ویسے نوکری ملی یہاں جو سب سے بیسک مددہ ہے جس پر اس پار کا الیکشن ہوگا وہ کیا ہے جلوانہ میں مددے ہی مددے ہیں سب سے پہلے جب پانی کا چل رہا تھا اور یہاں پہ اپراد بہت زیادہ ہے اور نوکریاں اس راز میں ملی ہیں نوکریوں کے ایک سمسیہ تھوڑی سی سولو ہوئی ہے چاہے وہ ڈی گروپ کی ہے ایک یوہ اپراد کی طرف جائے اس سے اچھا تو اس کو تیسیزار پر کے نوکری مل جائے میں اس کو دی بیسٹ مانتا ہوں اور یہی بات روڑ پہ جو جو ہمارا روڑ ہے سفائی بیوستہ اس کا برا حال ہے کوئی کیر کرنے والا چاہے ہمارے ویدھائک جی ان کا فرض بنتا ہے چاہے وہ ستہ پکسے ہوں یا بھی پکسے ہوں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سماز میں اپنی روچی رکھیں ان کو سماز میں جو بھی سمسیہ ہیں اس کو لے کے آئیں تو ویدھائک جی نے اس پرکار کا کوئی سفائی بیوستہ بھی خیال نہیں رکھا اور ہمارے جو مین ہے اپراد بہت زیادہ اپراد بہت ہوا ہے بہت زیادہ اپراد رہا ہے پچھلی کئی سالوں سے اپراد چاہے وہ کانگریس کا راج ہے چاہے وہ بیجی پی کا راج تھا اب یہ اپراد کم نہیں ہوا کیونکہ جلانہ سے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں چھوڑتے جا رہے ہیں پیچھے ایک سال پہلے ایک ہمارے بہت اچھے انسان تھے بھائی تھے ان کا مدر ہوا جلانہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور رہی بات کانگریس کی کو تو کانگریس کو پیچھلے دس سال چاہیے کتنا ہے رویں کچھ بھی کریں انہوں نے منڈی کی طرف کوئی دہان نہیں دیا ایک بس ٹینڈ بھی چھوٹا سا سو میٹر کا ٹکڑا یہ دس سال کے اندر نہیں بنا پائے جو نرک دوار تھا نرک دوار کہہ سکتے ہیں اس کو ہم جلانہ کا جو ہی اپرادے بس ٹینڈ پہ اترتے تھے تو انہوں نے بنایا نہیں مجھے نہیں پتا وہ پسلی راج کا کیا راجن رہا اور رہی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کانگریس جب دس سالوں تک ستہ میں تھی تو گھمنڈ میں جیئے آج جب ستہ چھن گئی تو وہ رو رہے ہیں کہ لوگ بوٹ کریں ہاں ان کا راستہ آنا بھی ان چیئے ہم نے ان کا راستہ نہیں آنا چیئے یہ کچھ نہیں سماج شیوی ہے سماج شیوی ہے سماج شیوی کی طرح کسی بی جے پی کا پروہتہ بند کر کے بات مت کر کانگریس کے راج میں سونا میں گناتا ہوں کانگریس کے راج میں گورنمنٹ کولج بنا نئی آناج منڈی بنا تھانا بنا تیسیل بنا ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا چیئے ڈگگی بنا کیا کہتے ہیں پانے کے اوپر چیئے ڈگگی بنا کیوں نہیں بنا آپ بتائیں جیب میں کہیں نوکری کے لیے جاتے تھے تو جیب میں دس لاکھ پانچ لاکھ لے کے گھومتے تھے ہر لوگ کہ وہاں نہیں نہیں اب تو بیناری سوت کے لگتے ہیں اندر گئی ہے پرسوہ اندر گئی ہے سولہ لاکھ کے کیس میں اون شیٹنگ اندر گئی ہے بی جے پی کی پروکتہ اندر گئی ہے اندر گئی ہے وہ جے جے پی کی بی جے پی کی نہیں تھی وہ ابھی تو ایمانداری سے کام ہوتے ہیں سارے ایمانداری سے ہر جگہ ایمانداری سے کام ہو رہے ہیں کوئی بھی برستہ چار نہیں ہے کئی بھی ایک چھوٹے سے برک کے لیے رکھ رہے ہیں برک کے بعد آئیں گے چرچہ جاری رہے گی لیکن برک پر ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں جلانا سے آپ لوگ کس کو چڑنا چاہتے ہیں کون بنے گا یہاں کا ویدھائک پندرہ کینڈی ڈیٹی اس لئے خاموشی ہے پندرہ کینڈی ڈیٹی اس لئے خاموشی ہے پندرہ کینڈی ڈیٹی اس لئے خاموشی ہے میں ادھر سمجھ سکتا ہوں آپ دیکھیں ادھر کون بنے گا کون بنے گا ویدھائک کی سوال پر جواب آپ کو ملے گا نہیں کمل کا فول اشارہ کرتے ہاتھ یہ بتاتے ہیں کہ مشکل میں بہت ہے بی جے پی باقی کی پارٹی ہم لیکن خاص طور سے بی جے پی انڈیان نیشنل لوگ دل کی ویدھائک اپنے پارٹی میں لانا کیا باقی کے درزن بھر سے زیادہ کینڈی ڈیٹو پر بھاری پڑے گا کیا جلانا کا ویقاس آگے کے پانچ سالوں میں ہو پائے گا کون سی پارٹی ویزن کے ساتھ آئے گی کس پارٹی کے پاس کوئی بلیو پرنٹ ہے اس پہ بھی سوال پوچھیں گے یہاں کی لوگ مانتے ہیں کہ بی تے پانچ سالوں میں بیدھائک اس طریقے سے کام کا اثر نہیں دکھائی دیا جو ہونا چاہیے تھا یہ بات سچ ہے کہ بی پخش کے بیدھائک پاس اتنے ادھکار نہیں ہوتے جتنے ستا پخش کے بیدھائک کے پاس ہوتے ہیں پھر بھی سرکار بی جے پی کی تھی اگر یہاں پر ویقاس ہوا ہے تو کیا ویقاس کے جنڈے پہ ہی چناؤں ہوگا اگر ویقاس نہیں ہوا تو کیا جاتیگت آدھار پہ چناؤں ہوگا اس بار جو چناؤں میں مددے ہوں گے وہ کیا ہوں گے آپ کو کون سے مددہ لگتا ہے کچھ پر آپ ووٹ کریں گے جا کس بار ہی میرے بولتا ہیل میٹ لے کے بیٹھے ہیں ہیل میٹ لے کے ہاں کیوں بیٹھے ہیں اتنا ڈرگ ہیں کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار میں ہیل میٹ کا جو نیم لاغو کیا گیا یہ جو ایکٹ لاغو کیا گیا اس سے لوگ اتنے ڈرگ دیکھے ہیں آپ خود بھی ہیل میٹ لے کے بیٹھے ہیں ان کو ان سے پوچھ لو میں تو بہت بولن لائے گا پھر یہ سارے بات جائیں گے لڑائی کریں گے میرے کے لیے میں فوجی آدمی ہوں جب نیوے کون بیراغ بورڈر کے اوپر کیے ہوئے کیے نہیں ہوئے دلیا کاکہ سانجھ نے سوچا ہے سورج لکڑے جب اٹھے ہیں اس دارہ کو توڑنے سے کیا ہوا ہے کتنا پیدا ہوا ہے دیشت کی سرکار ہے دیشت کی سرکار ہے ایک منٹ بیٹھے آپ بتائیے آپ بھی فوجی ہیں میں یہ کہتا ہوں بھی بورڈر پہ مد پہنچو آپ نے جلانے کیا وکاس کیا آپ نے جلانے کی اس کی بات کرو آپ لوگ کونگریس کونگریس کو یہ سبجنا پڑے گا کہ جلانہ میں بیٹھا وکتی بورڈر کی قیمت کو سمستہ اور بورڈر پہ لوگ پہنچنا چاہتے ہیں آپ بورڈر کو بار بار اگنور نہیں کر سکتے یہ بات ٹھیک ہے آپ یہ بات بول سکتے ہیں کہ بورڈر کے ساتھ دیشت کی اور جلانہ کی وکاس کی بھی بات کی جائے لیکن کونگریس کو کیا دکھت ہے کہ دیشت بورڈر پہ پہنچتا ہے آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہوتی میڈم آپ بھی پریشان ہو رہی تھی بورڈر پہ پہنچنے سے دیپیند روڈر صاحب کہتے ہیں بہت اچھا کام ہوا ہے آپ کو کیا پروبلم ہے دیپیند روڈر کہتے ہیں تو اچھا کام ہوا ہے دیپیند روڈر صاحب نے تاریف کی تھی تین سو ستتر کی کی تھی یا نہیں کی تھی کی تھی نا تو پھر آپ کے پارٹی میں باقی لوگوں کو کیا دکھت سر جیسے آپ نے ابھی کہا کی دونوں کو جوڑ کے رکھنا پڑے گا سیم چیز میں بول رہی ہوں کی وہ بورڈر کی آپ نے اچھا کی آپ نے سینٹر میں ان کو سرکار بنا دی لیکن اب اپنے ہریانہ اور جلانہ کی بھی بات چلاو نا یہ تھوڑی ہے کہ جلانہ کے ہیتوں کی بات کرتے ہی آپ پھر تین سو ستتر کو لے آؤ کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں آپ ہی دیکھ رہے تھے چلان کی جو چلی ہے یہ تو اپنے کھڑے آپ پہ خود دن لاغ رہے ہیں اب یہ چلان کی جو بات چلائی ہے تو آپ بتائیے کہ کیا چلان کا کاٹنے سے وہ سیف ہو جائیں گے سڑک آپ کی بڑی آنی ہے اصلی بات تو یہ ہے کہ سرکار پہ فائن ہونا چاہیے کہ آپ کی سڑکیں بڑی آنی ہیں آپ ٹول پہ دس دس ٹول چنڈگر تک کے لیے آپ نے بنا بنا رکھے ہیں اور یہ سرکار بنتے ہیں وہ they are in plan they are in queue کہ آپ کے اوپر اور کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں صرف اس لئے کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ایک بھلاوے میں ڈالا جائے اور وہ بھلاوے میں ڈال کے ان چیزوں سے الگ ہٹا کے جائے یہ دماغ کو بٹکانے میں ماہر ہے یہ بات صحیح ہے یہ جملوں کی سرکار ہے وائدوں کی سرکار ہے وائدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جھوٹھے وائد دوسری بات آپ نے بہت بڑی بات وٹھائی تھی کہ ایم میں لے ایملے ہوتا ہے اسے میں برابرتی пاور ہوگا جسرکار کا ایملے ہوگا وہ منتری بن سکتا ہے ویپخش کا ایملے صرف یہ ہے کیوں منتری نہیں بنے گا اس کے بینچ الگ ہوں گے لیکن اس کے آواز سنی جائے گی وہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو آواز اٹھانے کی جہمت یہ یہ لوگوں کو بھلوا دیا جاتا آواز لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن دیکھئے کہ کیسے یہ بات ہے ہاں سے سپت بات نہیں لگتی آپ کو کہ ہریارہ کے آدھے نیتا بی جی پی میں چلے گئے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن پارٹی بدل پارٹی بدل کے تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اتنا دم ہونا چاہیے نا کہ وپکش میں رہ کے بھی آواز اٹھائیں آواز اٹھانے کے لیے سرکار میں جانے کے جور تک سی بی آئی نام سنا اپنے سی بی آئی کا نام سنا اپنے لیکن نہیں گھبراتے نہیں رہتے گھبراتے ہیں میں نے اپنے بینر پہ آپ اپنے بڑے نیتا کو دیکھئے بھوپند سنگھ ڈڈا صاحب اتنے بڑے نیتا اس پردیش کے پانچ سالوں تک کیا کر رہے تھے وہ وہ برابر چل رہے تھے اور برابر ان کو اب کمان ملی ہے دیکھئے جب سے کمان ملی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو یہ پچھتر پار کا نعرہ تھا وہ فوس ہو گیا ہے گھبارے میں تو اتنی بڑی میں یہ آوا تو برن میراج جی ہیں لیکن اس گھبارے میں چھوٹی سی سوئی جو ہے نا وہ اس کی آوا نکال دیکھتی ہے تو ہمارے پاس میں آپ کے پاس آنگا لیکن اشروک طور صاحب کہتے ہیں وہ سوئی ان کے پاس ہے یہ بھی دیکھا جاگت چناؤکی وقت میں آپ یہ بتائیے کتنے گاؤں ہیں اس پورے بیدھانسوا میں پورے گاؤں میں تیتر گاؤں ہیں پورے زلانہ میں اب دیکھئے میں صرف آپ سے ایک منٹ بات کروں گا لوگ کہتے ہیں اب بیجے پی کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارا بیدائیگ زلانہ میں تھا نہیں دیکھئے بیدائیگ ہو یا نہ ہو سرکار تو بیجے پی کی تھی اس لئے ذمہ داری بھی بیجے پی کی ہے دوسری بات کانگریس کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہم کریں گے وہ ان کا ہم نے بھگت کے دیکھ لیا سارا کچھ ہو گیا اب کانگریس کے سرکار میں ایک ایسی وہ چلائی تھی انہوں نے کہ آٹھویں تک بچہ فیل نہیں ہوگا آگے اس کا دماغ ٹھپ ہو جے گا وہ کچھ کر پا ہو رہے گا نہیں اس کا مطلب وہ کیا ہو گیا مزدور پیدا ہو گیا آگے سوک نرکواری طور نہیں کہنے مزدور ہی کرے گا یہ تو کانگریس نے کام کریا بیجے پی نے وہ اسے بھی بڑیا کام کر دیا اور بیجے پی نے کیا کیا کہ پڑے لکھوں کو مزدور بنا دیا کہ وہی گریجویشن سے نیچے جو وہ فارمیں نہیں بڑھ سکتی کسی بھی اگر فارم بڑھنا تو بی اے ہونا چیئے بی اے سو پرسنٹ بچے کرتے نہیں اگر بی اے نہیں ہوئی تو اسی پرسنٹ ویسے بے روزگار ہوگی یہ کام ہو گیا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پانی ہی ہم نے یہ کیا وہ کیا اگر سیونٹی پرسنٹ آلکے کہ سیونٹی پرسنٹ گاؤں میں پینے کا پانی نہیں ہے اگر کوئی بھائی نوکو ہے نا کہ پچیس منٹ میں میں یہ کر دوں گا پچیس منٹ میرے کو دے دوں گا آپ کو ستر پرسنٹ گاؤں میں ایسے دکھا دوں گا جا پینے کا پانی ہے نہیں اور کرائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایدھر سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے بی جے پی سے جو سوال ہوگا بی جے پی سوال پوچھے آپ میں بی جے پی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کی سب سے پہلے تو میں اپنا نام بتا دیتا ہوں میرا نام آنیل کبیر جلانا سے رہی ویکاس کی بات میں بس ٹینڈ جلانا پہ جو مین سادی پر واری گلی ہے اس پہ یدھی ایک ٹپ کا بندگا پڑتا ہے تو پورا جلانا تیس نیس سادی پر تیس نیس ہو جاتا ہے اس میں آدمی تو کیا ہاتھی بھی ڈوب جائے پانی کے اس کے حساب سے میں بھی کاس بتا ہوں نہیں سمانتا کی بات کہاں سمانویں بھی کاس ہوتا ہے بی جے پی میں نہیں میں نہیں مانتا کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہیما داس ایک مہینے میں چشنے پانچ گولڈ میڈل جیتے ہیں اس کو وہیں پچاس جال روپے دیے جاتے ہیں بھائی موڈی کے دوارہ اور وہیں پیوی شندو جیت کے آتی ہے اس کو دیے جاتے ہیں دس لاکھ روپے کہاں سمانتا کی بات ہوئی اور کسی پاس سوال ہے بی جے پی سے بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے گنڈا کر دی ختم کر دی جلانا میں اتنا انہوں نے ابھی کہا کہاں یہ بات کہی کیا انہوں نے نہیں میرے حساب سے تو نہیں کہی ہے نہیں میرے حساب سے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جلانا میں کرائیم روک دیا کرائیم تو اتنا ہو رہا جلانا میں آتھا زیادہ جی کئی بھی دیکھ لے جلانا میں وہاں یہ بانی دکان چھوڑ چھوڑ گا جان لہا رہ بار رین گھاتر یہاں سے نکل رہے سب یا پاری یہ گنڈا کر دی ایک آر نہیں ہے گنڈا کر دی ارشت خوری ختم کر دی کئی بھی رشت خوری نہیں ختم ہو رہی آپ لوگوں پاس سوال ہے کوئی ٹھیک ہے ہاں بتائیں جو وڑا نام شہر بڑے 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 شیط بڑے 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 بڑی دھی جتنے سار کوئی دلی کوئی رو تو کوئی کہیں بھی کہیں چلے گئے لیکن یہاں کیا اس کو دیکھتے ہیں گوڑی مار جاتے ہیں بڑی اپنے اپنے باگیں گے باند کیے ہوئے ہیں چارلو کی بچائے باند کیا ہے باند کیا ہے آپ بتائیں اپر کرائیم ہے چل تو رہی ہے گنڈا گردی جولانہ میں روکی کس نے دیکھو جو گنڈا گردی چل رہی تھی دس سال سے بجے پی نوز کو روکنے کا کام کیا ہے یہاں پر کانگریس نے جو گنڈے پاہ رکھے تھے ان کو جیلوں میں ڈالنے کا کام کیا ہے ہم نے دیکھا یہاں پر جو گنڈا گردی تھی اب یہاں کوئی کرائم نہیں ایک دو سال سے بتاؤ میرے کوئی بھائی یہاں کوئی کرائم ہویا ہو کوئی یہاں پر کسی کی اتیا ہوئی ہو کوئی دوسرا کسی کی لوٹ کا سوٹ ہوئی ہو دیکھو ایک آدھا اپراد ہوتا رہتا ہے یہ کوئی نیوہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا جو اپراد 80% اپراد ہوئے تھے اب وہ 20% جو جولانہ میں ہم اگلے پانچ سالوں میں ان کو بھی ختم کرنے کا کاریہ کریں گے اپراد رک گیا اپراد رک گیا مددہ نہیں چنوں میں بلکل صحیح کہا ہی انہوں نے ابھی دس پندر دن پہلے تو لجوانہ کھرد میں گولی چلی ہیں اور ہر گاؤں میں یہ بولنا ہی نہیں دے کوئی گھریلو معاملہ نہیں ہوتا کوئی غریلو معاملہ ہوتا ہے گولی چلانہ کبھی میں آرہا ہوں دیکھیں وہ پولیس کو لوگ بھی خڑے ہیں میڈیم دیکھیں میڈیم دیکھیں پولیس کو لوگ بھی خڑے ہیں سسٹم کو سمجھتے ہیں سوشل کرائیم اور آرگ نائز کرائم ہوتا ہے سوشل کرائیم پہ پولیس کنٹرول تو تب ہی لگا پائے گی جب سماعت کا حصہ بھی ساتھ دے گا میں سوال پوچھ رہا ہوں لیکن اگر organized crime ہوا ہے تو وہ بہت گمبھیر سوال ہے پولیس کا بھی failure ہے اور بی جی پی کی سرکار ہے ان کا بھی failure ہوگا تو organized crime پر آپ بات کریے ہیں میں organized crime کی بات کر رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی آکھ آکے آپ کے گاؤں میں ہوئے تب ہی تو مجھے درد زیادہ ہو رہا ان کو درد نہیں ہو رہا تب ہی اس بات کو ignore کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں میرے گاؤں میں میرے گھر میں ہوا ہے تو تب ہی مجھے اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ میرا گام ایک گام نہیں ہے بہتر گام میرے گام ہے پورا جلانہ میرا گام ہے اور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں جیسے آپ نے ابھی ڈرنے کی بات کہی تھی نہ ڈروں گی نہ جھکوں گی نہ رکوں گی تو ڈرنے کا کام نہیں ہے ایسا ہے نا آپ لوگ اگر گولی چل رہی تو بتا دیجے یوگی جی نے کہا سن لی یہ بات تو دکت ہوگی یہاں پر ہس کیوں رہے ہیں بتا دیجے گولی تو چلتی یہاں پر گولی نہیں چلتی برہدر اوڈگنائز اور سوسل کرائم یہ کبھی نہ رکے ہیں نہ رکیں گے لیکن وہ کرائم پر دہشت گردی پر ہم نے لگام لگائی ہے مہیلاؤں پر مہیلہ تھانے کھولے ہیں اور جس کی وجہ سے بیٹنا اور بیٹیوں کو عزت سے جانے کے لیے کام بنے ہیں یہ ہوتے ہیں میں ایک سیکنڈ میں آپ میری بات جو من سے آدھوری رہ گی میں میری بہن سے پرنام کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہڈا صاحب کے راج میں 83.2% نوکریہ کیول اور کیول روتھ پارلیمنٹری اکشتر میں لگی it is the report of the RITA not it is the report of my speech اور 16.8% میں ٹوٹل ہریانہ تھا میری ایک اور بات آئی یاد ہے یہ پترکار مہد ہے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ پی ایچ ڈی لوگوں کو ڈی گروہ میں گیا میں مانتا ہوں آئی 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 ایڈی ایڈیڈید بٹ پی ایچ ڈی جو کرتا ہے وہ آٹھ سال میں کرتا پلشڑ کے بعد تین شال بھی اے دو سال میں اور پھر پی ایچ ڈی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس دس سال میں اگر پلسٹو آیا نوکڑی دے دیں دی پی ایس ایڈی آلے کیوں بچے ہیں دوسری بات دوسری بات پر میں آتا ہوں میری بہن سے پچاس سال راج راہ نرنتر بھارتی زنطر پارٹی کا کیول ماتر سن انیشو ستر کے بعد اگر کوئی لنک روڈ بنیا ہو تو میں اس بہن کے پیر پکڑ کے اکشمہ یاد جنا کروں گا لیکن میرے ماننی منورلال کھٹر نے جو لڑا کے حلقے میں پچپن سڑکیں اب منظور کر کے انڈر کنسٹرکشن ہے دیکھیں آپ ایک اپنے بڑے نیتا کو بھول گئے مجھے یاد دلا دینا چاہیے اٹل بہاری باج پہی کی جب تاتکالین سرکار تھی تو وہاں پہ گرامیڑ پردھان منتری سڑک یوزنہ کی شروعات کی گئی تھی اور گامو سے گامو کو جوڑنے کی شروعات تب بھی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر آپ کو کرنا چاہیے تھا بھول گئے کیا اٹل جی کو بھول گئے تھا لیکن میرے اس بھوپندر شنگھ ڈا کے ٹائم میں وہ پردھان منتری سڑک یوزنہیں فائل میں اسے ڈال در دی جو گربری آر چاہر لوگوں سے سوال پوچھیں گے کسی پاس سوال ہے ہاتھ اٹھا لیجیے سوال کس کے پاس ہے ہاں پوچھیں آپ میں ایک سرکاری کرمچاری ہوں کسی کے پردی کوئی میرے بتائیں آپ میرے ایک سوال ہے جی کافی ٹائم تک دس سال کانگریز بھی رہ چکی ہے اس کے بعد میں پانچ سال بی جے پی کی بھی ہو چکے ہیں یہ بیلڈنگیں کہتے ہیں کہ بیلڈنگیں بنا دی ہسپتال بنا دیا انرازمنٹی بنا دی برد بنانے کے باوجود اس کی دیکھ ریک نہیں ہوتی ہسپیٹل میں اگر چلے جائے تو ٹائم پر ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں وہاں پر سنبھالنے کے لیے نرسیز نہیں ہیں اور انرازمنٹی میں چلے جاؤ وہاں پر اس ٹائم پر چوکی دار بھی نہیں ملے گا اور کوئی کرائم ہوتا وہاں پر کوئی کے اندر بیٹھ کر کے وہاں پر کوئی نسیڑی بیٹھے ہیں کوئی کچھ بیٹھا ہے کہیں پر کوئی نوٹ پارٹ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی اس کا کوئی دیکھ رہے گی نہیں ہے اس کے بعد میں بھی کہیں پر سپاس کی ضرورت پڑتی ہے کہ امیلے سے فون کروں پر اس ٹائم پر امیلے کو فون کروں تو کہنے سر پولیس کا کام ہے بہت اچھا سوال پوچھا آپ سے جب آپ اس پر لیں گے ہاں بتائیں جتنے میرا سبھی راجنیتک دلوں سے ایک سوزاؤ ہے لوگ تانترک دیش کے اندر پارٹیوں کا ہونا جروری ہے چاہے بھاجپا ہو چاہے کانگریس ہو اور سمیں سمیں پر سبھی پارٹیاں اپنا یوگدان دیتی ہیں چھوٹا ہو بڑا ہو وکاس چلتا رہتا ہے مگر جہاں تک ہمیں دیکھے جلانہ کے اندر تیہتر گاؤں جلانہ کے اندر ہیں اور سب سے بڑا جو بیڑا اٹھایا یہ سری جاتا ہے ایک لوکل گاؤں ہمارا بڑا کھیڑا لٹھر اس نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے بھارت ماتا میشن اور اس ٹرسٹ نے وہ کام کیا ہے اس گاؤں نے کچھ گاؤں کی مدد لے کر وہ کام کیا جو آج تک ایک بھی راجنیتک پارکیں نہیں کر پائی اور کسی پاس سوال ہے بتائیں میرا سوال جو میرے بی جے پی کے ساتھی ہیں اور کانگریس کے ساتھی ہیں سب سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وکاس کروانے کا کاریا کیا ہے یہ سکشہ کی بات کرتے ہیں یہ جل کے پانی کی بات کرتے ہیں اگر انہوں نے سچ میں اگر وکاس کیا ہوتا تو گاؤں بودھا کھیڑا لٹھر کے اندر بھارت ماتا میشن جو چلا ہوا ہے اس نے گاؤں سے چندہ ایک سریت کر کے سر میں ابھی سرما جی نے ایک چھوٹی سی بات کہید کرائیم کے اوپر کہ ہم نے کرائیم کو کنٹرول کریا ہے جس کا مکھے منتری پبلیکلی ایک فرشے کے ساتھ ایک سمبانیت ویکتی کو ناغردن کاٹنے کی دمکی دیتا ہے وہ کہاں سے وہ کرائیم روکے گا پبلیکلی پریس میں آیا ہے سب کو پتا ہے ایسا ہے وہ کسی فرشے کا نہیں یہ میرا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اگر میرے کو گلت زنگ سے آئے تو میں نے گردن کاٹ دوں گا پترگار مہدے ساید آپ میڈیا سے ہیں آپ بودھی جیوی ہیں آپ کو بھی پتا ہوگا پریس میں بھی کتنا چھا ہے رائے اس کے لیے مکھے منتری نے بھی یہ کہا ہے تو میں نے گوسے میں کہہ دیا کہ تیری گردن کاٹ دوں گا ایک آریانا کا مکھے منتری سمبانیت پت پر بیٹھا ہے وہ ایک مطلب سمبانیت ویکتی کو اوپن لی منس کے اوپر پبلیکلی کہتا کہ تیری گردن کاٹ دوں گا کیا وہ crime رکھے گا یا crime کو بڑھاوا دے گا آپ پوچھئے سمجھے گا بعد میں سمجھے گا میں نے جو بات بولی بہت گمبیر بات آخری وزن بتائی بی جی پی کا کیا رہے گا بی جی پی نے جو امانداری سے نوکریہ لگوانے کا کام کیا ہے نبا کے نبا علقوں میں جو وکاس کیا ہے سمان وکاس اور بات نہیں بڑھا کھیڑا کی وہاں مکہ منتری جی آئے تھے چار کروڑ روپے بڑھا کھیڑا میں بات پانے دیئے ہیں ایک کروڑ پہ تا خود مکہ منتری آ کر دیئے تھے دوسری بات کرائیم کی کرائیم کو ہم نے روکنے کا کام کیا ہے یواؤ کو نوکری دے کر جن یواؤ کو دس دس لاکھ روپے کے لیے کسی کو بینک توڑنا پڑتا تھا کسی کو اپنی زمین بیس نہیں پڑتی تھی جب دس لاکھ میں وہ نوکری لگتا تھا آج ہم نے بنا پیسے لیے نوکری لگانے کا کام کیا ہے دوسرے کام جب وہاں پر ہم جاتے تھے آپ نے کیا ہے وہ نہیں پوچھنا چاہتا تھا آپ جو کریں گے وہ پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ کیا پہ تو دیکھیں جو جواب تھا آپ نے پورے گھنٹے دیا آپ جو کریں گے وہ پوچھنا تھا مجھے خر آپ نے ٹائم پورے اپنا لے لیا کہ سمس شیطروں میں وکاس ہوگا روجگار بھی سواستے بھی شکشہ بھی اور اس کے لیے صرف ایک کالیج بنا دینا ماتر وہ نہیں ہوتا اچھ شکشہ کے لیے ہوگا جلانا کی بچوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا محیلاؤں کے لیے الگ کالیج ہوگا اور جو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صحیح پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں کہ جو ہسپٹل بنے ہیں بہت اچھے ہیں ان میں ڈاکٹروں کا پورا انتظام ہوگا موبائل وینز ہوگی اور اس کے علاوہ ایک سکنڈ لوں گی صرف کہ انڈسٹریلیزیشن ہوگا اور اس بار پکا جو ہے اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو سب ڈیویزن بنے دیکھئے میں لوگتندر سرکشہ پارٹی سے ہوں اور ایک بات BJP کو کہنا چاہتا ہوں جو رولنگ پارٹی ہے اس ٹائم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی دیکھو ہر ایک آدمی کو سرکاری نوکری ہم نہیں دے سکتے یہ واضح بات ہے کیونکہ سرکار کا بزرٹ ہوتا ہے بھئی اتنے آج کل تنخابی میری خیال چالی پچاس عرب ہوگی ہے کم سے کم میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دولاک روپے کی نوکری نہیں دے سکتے نا تو آپ ایسا ایک سسٹم لے کر کے آئیے لوگ پانچ پانچ ہزار میں پرائیویٹ دھندے کرتے ہیں تو کم سے کم پندرہ ہزار میں سرکاری کام خوشیجے کریں گے آپ اس طرح پندرہ پندرہ ہزار یا بیس بیس ہزار روپے میں آج سے جتنے لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں اس سے بیس کنہ لوگ ارجس کر سکتے ہیں اتنے ہی روپیے میں سینی جی سے بات ہوتی ہے آپ کے کیا کہتے ہیں سینی جی راجکمار سینی جی یہ کہتے ہیں کہ میں اگر دولاک روپے کی نہیں دے پاؤں گا تو بیس بیس ہزار روپے کی نوکری میں دوں گا سیٹ کتنی لے کر آئیں گے یہ بتائیے سیٹ تو دیکھئے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ لاکھر دینے کا کام تو جنتہ کا ہوتا ہے کسی کا کوئی پرس چناؤ لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کیا تیاری نبے میں سے نبے جیتیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہم نبے میں سے پوری کوشش کریں گے کہ نبے میں جیت کی نہیں بات کریں گے تو ویپکس میں جھنڈا گاڑیں گے مضبوط سر میں یہاں کے جتنے بھی یو آو ورک کے ساتھ ہوں ان کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا ایک تو پہلی بات جب تک ہے آپ روزگار کی اگر بات کرے جو روزگار ایسے تو ملنے سے رہا روزگار کی بات کرنی الگ چیز ہے اپنے اندر ایک والیٹی پیدا کرنی الگ چیز ہے آپ اپنے اندر سکیل بنائیے آپ کی سکیل کو پرموٹ کرنے اکام ہم لوگ کریں گے جتنا ہو سکتا ہے جو انویشنز ہوتا ہے جب تک انویشنز پہ پیسہ نہیں لگے گا کوئی بھی سرکار کوئی بھی وہ گروتھ نہیں کر سکتی جب تک نئے نئے آئیڈیاز کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا کوئی سرکار اور کتنا ہے پیسہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ لوگوں مانسک بھی کاس نہیں ہوگا تب تک گراؤنڈ پہ کوئی ریزلٹ بھی نہیں آئے گا جنتا جناردن اس بار جو بھی سرکار چنیں اس سرکار کے سب سے پہلے شکشہ نیاے اور سواستے کے پرتی پورا دھیار ہونا چیئے کیونکہ اس سکشہ اگر ملے گی تو ہمارا سماز ایک چریتر وان بنے گا اگر ہم سواست ہوں گے اور ہمارا سواستے کے پرتی سرکار کا روزان ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا کیونکہ مانسک روپ سے ایسے آپ سماز سے بھی ہیں ڈلی میں جو ابھی ایڈوکیشن سسٹم میں ایک بڑا چینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہاں کے ایڈوکیشن سسٹم سے ہریادہ کے ایڈوکیشن سسٹم میں کیا کہنا چاہیں گے بتاو سماز سے بھی پروب بی جی پی نہیں بلکل آپ کی بات بلکل سہیمت ہوں میں وہاں کا سسٹم تو بہت اچھا ہے اور ہریانہ میں چاہے وہ بی جی بی سرکار ہو چاہے کسی کی سرکار ہو انہوں نے شکشہ کے پرتی کوئی کام نہیں کیا شکشہ بلکل اچر بی بستہ وہاں کسی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بیلڈنگیں بنا دی جاتی ہیں لیکن وہ سبیدھائیں نہیں دی جاتی ہے معافی چاہوں گا وہ سوال کا جواب میں لے نہیں پاؤں گا وجہ یہ ہے بیتے ستر سالوں سے یہی ہوتا رہا ہے کہ سہی سوالوں کا جواب اگر ملتا تو شاید وہ سوال کب کے ختم ہو جاتے بلڈنگیں ہر سرکاریں بناتی لیکن بلڈنگوں کے بھیتر ان کے خالی ہونے کا تمام ثبوت آپ کو مل جائے گا اور ان کی یہ گواہی بتاتی ہے کہ سرکاریں کتنا جھوٹ بھی بولا کرتے ہیں فیلال یہ آپ سن رہے تھے یہ ڈیبیٹ ہریارا کیا کیسے ویدھان سبا سے جہاں ایسے تمام مددے ہیں جن پہ کام کرنا بھی باقی ہے خاص طور سے پانی کرائیم یہاں پہ روزگار کی بیبستہیں بھی سب سے زیادہ آگے کھڑی نظر آتی ہیں جولانا میں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا آنے والا وقت بتائے گا لیکن جولانا کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مددوں پہ کام کیا جائے اور کم سے کم چھوٹے چھوٹے مددوں کو ختم کیا جائے راجلیتہ بنتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چناؤں میں جیتنے کے بعد منتری بننے کا سپنا دیکھتے ہیں لیکن غریب جنتہ تو غریب ہی رہ جاتی ہے ان کا سپنا بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا نمسکار موسیقی موسیقی